بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیوز السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بے خیرے سے ہوں تو آج کی ریسیوی جو ہے نا وہ بہت ہی مزہدار ہونے والی ہے تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں جناب جناب آلو اور گوشت مرگی کا چکن اور آلو بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون کون سی چیزیں کتنے کتنے کونٹیٹی میں یوز کی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ پہلے یہ پورا یہ ریسیپی کی جو کونٹیٹی ہے وہ سمجھ لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو ہم نے اس کے لئے جو ہے ناب پٹاٹو لیے پٹاٹو ہم نے تقریباً جو ہے ناب چھے سو گرام لیے ٹھیک ہے چھے سو گرام پٹاٹو ہیں چھے سو گرام ہی مرگی کا گوشت ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے دو پیاز جو ہے ناب گرین کر کے رکھے ہوئے دو پیاز نارمل سائز کے اور اس میں تین ٹوماٹر نارمل سائز کے اور چار گرین چلی وہ ہم نے پیسٹ کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سبز دھنیا جو تھوڑی سی اوپر خشبو کے لئے وہ ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو مثالے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مثالے تو اس میں ہم نے جو نا یہ دھنیا کا جو پورٹر ہوتا ہے تو وہ ہم نے خود یہ بنا کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے ہم نے دو چمچ یہ والے لی ہیں یہ چمچ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک چمچ ہم نے جو نا گرم مسالے کا لی ہے اور اس میں آدھا چمچ جو نا وہ نمک کا لی ہے حسبے ضائع کا یا سے نارمل ہی ڈال ہے تو بعد میں پھر چیک کرنا پڑتا ہے تو اس میں خشبو کے لئے میں نے یہ اس میں جو نا پیسا ہوا جو نا یہ گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال ہے تو اس میں آدھا چمچ جو نا یہ چمچ یہ والا چمچ آدھا چمچ ہلگی کا ڈال ہے اور آدھا ہی چمچ جو نا ہم نے ریڈ چھلی کا ڈال ہے تو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ تقریباً ایک بڑا چمچ ہے ٹھیک ہے اور ایک کپ ہم نے آئل کر لیا ہوا ہے دھینے کوکنگ آئل ٹھیک ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں یہ گرین چھلی ہے یہ لاسٹ میں ڈالنے کے لیے تو یہ خوبصورت لگتی ہے اس میں لگی تو اچھی بھی لگتی ہے اور کھاتے بھی ہیں لوگ ایک کپ میں ہم نے دو چمچ گیا نا وہ دائی کے لیے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے اور یہ لیمن بھی ہم نے اس طرح سے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے ایڈ کرنے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے لاسٹ میں ایڈ کرنے تو یہ ہماری پوری ریسیپی کے سیٹ اپ تو آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے آپ کو دکھاتے ہیں یہ نئی ریسیپی کیسے بناتے ہیں تو جی ناظرین سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں آئیل جو ہم نے لیا ہو تھا ایک کپ تو جی ہم نے آئیل اس میں ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو گرم ہونے جاتے ہیں تھوڑا سا تو گرم ہونے کے بعد پھر یہ بس میں ہم پیاز ایڈ کرتے ہیں تو ناظرین آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی پیاز بسم اللہ الرحمن 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 تو پیاز ہم نے اس میں آئیل کر دی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا لائٹ سا براؤن ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو جیسا کہ ویورز ہمارے پیاز تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ لیسند رک کا پیسٹ ٹھیک ہے لیسند رک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ایک چمچ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے پسٹ ٹھیک ہے پسٹ ٹھیک ہے سا مکس کر دیں گے پسٹ ٹھیک ہے لیسند رک کا پیسٹ ٹھیک ہے کچھ کو ہم دو سے پین آپ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیسند رک کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں تماؤنٹل اور چلی کا پیسٹ جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو نا وہ لائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں لیسان ادرا کا پیس بھی اس میں دو منٹ میں ہو گئے تو اس میں ہم ایڈ کرنے جانے ہیں یہ کماٹر اور گرین چلی کا پیس کماٹر اور گرین چلی کا پیس یہ ہم اس میں ایڈ کریں اس میں جو ایڈ کرتے تھے وہ تھوڑے سے ملٹ ہو گئے ہیں نرم ہو چکے ہیں تو اس میں ہم جو مثالے ہم نے جو نکال کے رکھے ہوتے وہ اس میں سارے کے سارے ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں ماشااللہی ماشااللہ آج کی ریسی بھی بہت کمال کی بننے والی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کی جائے گا تو دیکھیں جی مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو مسالہ ہمارا بن کے تیار ہو چکے تو ہم اس میں اب ایڈ کرنے جا رہے ہیں جناب گوشت مرگی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہم نے اس میں اس میں ماشااللہ وہ کہیں کہ کپیاری شکل نکل گئی ہیں اس کی میں کپیاری شکل نکل آئی ہے ماشااللہ اس کو ہم اس کو ہم 2 سے 3 منت 4 منٹ تک اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے نا گوشت کو فرائی کرنا ضروری ہوتا ہے آلو ٹھائی کریں ٹھیک ہے پانچ منٹ سے پھر کریں ٹھیک ہے پانچ منٹ کو ٹھائی کریں پھر 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 کریں ڈائی کریں ٹھیک ہے ہم نے 3 منٹ تک اس کو فرائی کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دئی ایر کر دیں گے تو ہم نے 2 چمچ بڑے والے دئی کے نکال دیں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب آلو ہم نے اس میں آپ ایر کر دیں گے ٹھیک ہے آلو ہو جانا آپ نے کم سے کم پاع منٹ تک اس کے سالا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں کے سالا ہم چنسری چیزیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نا تو 1M تک اس کو فرائی کرتے ہیں اس کے بعد اپر коп جائے پکر کرنے جاؤ ashes پانی کا پانی کا ڈالیں گے تو اس کو ہم لائٹ فلیم پہ کچھ در پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دھاپنے کے بعد اس کو اوپر سے دھاپنے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو دس منٹ تک لائٹ فلیم پہ رکھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کو یہ تیار ہو گیا ہے ماشااللہ جی ماشااللہ بلکل یہ تیار ہے اس وقت ٹھیک ہے ماشااللہ جی ماشااللہ بلکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے جی ہم نے گرین کیلی رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہم اس میں شوربہ بڑھانا ہے تو ہم نے اس میں ایک کپ پانی کا ایڈ کرنے ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دی ہے تو اس میں جو نہ یہ مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا تو آپ جتنا چاہیں وہ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں دو کب بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں ایک سے ڈیڑ کپ ایڈ کی ہے تو ہم نے اس کو پانچ منٹ سے چھ منٹ پکانا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح میکس ہونے دینا ہے جیسے اب یہ ہوور ایڈ ڈامنے کے بعد تو اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں لاسٹ میں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے تو جی ویورز ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میکس اچھی طریقے سے ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو چھے سے سات منٹ تک اس کو بننے دیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آئل اوپر تیرنا شروع ہو گیا تو جب آئل آپ کا اوپر تیرنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ریسیپی ریڈ ہو چکی ہے تو اس میں ہم لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک آپ حسب زائی کا چیک کر لیجئے گا تو میں نے یہ چیک کر لیا تھا تھوڑا سا میں نے اور ڈالا ہے تو اس میں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی یہ سبز دھنیا ٹھیک ہے اور یہ سبز دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں یہ لیمن جو نا ہم نے وہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تو وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سے تھوڑا سا ڈاپ دینا ہے آپ نے اس کو جانا دس سے پندرہ سیکنڈ یا بیس سیکنڈ تک اس کو ہائی فلیم پر اس کو پریشر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو آپ ہمارے پندرہ بیس سیکنڈ ہو چکی ہیں تو ہم نے اس کو بند کر دیا چلے ماشاء اللہ جی دیکھیں جی ریسیپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی کتنی پیاری اس کی جنر لک پر نکل آئی ہے تو چلے جی اس کو کھانے کی ٹیبل پر لے جاتے ہیں اور نوش کرتے ہیں آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ تیسٹ کریں تو امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاء اللہ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہی ہے اچھی اچھی ریسیپی کے ساتھ تو انشاء اللہ ملتے ہیں اگری ریسیپی میں موسیقی موسیقی